موسیقی عام انتخابات دوزار اٹھارہ کے لیے موت تل شدہ بلدیاتی نمائندوں کی چھبیس جولائی کو بحالی کے بعد بھی شہر میں بیس روز سے تاتل کا شکار سہت و صفائی کا کام تحال شروع نہ ہو سکا شہر غلازت کا ڈھیر بن گیا ہر سوکچرے کے پہاڑ اور جھیل نمہ سڑکیں حیدرباد واسیوں کے لیے عذاب بن گئیں اسکول ہوں یا کاروباری مارکٹس تمام ہی سیوریج بھرد ہو گئیں پر کوئی نہیں جو شہریوں کو ان عذیتوں سے نجات دلا ہے نہ تو بلدیاتی نمائندے نہ ہی چند روز قبل ترقی کے لیے زمین آسمان ایک کرنے والے کامیاب راکی نے اسیم لی کسی کو بھی علاقہ مکینوں پر رحم نہ آیا کئی روز سے مشکلات کا شکار شہریوں نے سٹی نے اس کو بتایا کہ پانی کی نکازی کا اصل مسئلہ جو ہے یہاں کی نالوں کی صفائی اور پانی نہر سے پھل چل رہی ہے نالے کا پانی جا نہیں رہا ہے اور پمپ یہاں کے ختم کر دیئے گئے پمپ ہونے چاہیے لازمی یہاں پر بڑے پمپ کیونک پورے شہر کا پانی یہاں آ رہا ہے یہ اور دوسری بات یہ نالوں سے کچھرا نکالا جاتا ہے وہی کچھرا واپس نالے میں ڈل جاتا ہے اٹھتا نہیں ہے یہاں سے کمزگاں نالوں کو اٹھا دیا جائے یہاں سے کچھرا تو نالے تو کلیروں ساتھ کمزگاں اتنا گہرا نالا ہے کہ پوری بھینس گر گئی تھی نکالنا بھاری تھا یہ چوبیس کلاک مشین چلتی نہیں ہے اس کا ڈیزہ لاتا لوگ بیج بیج کے کھاتے ہیں پرپرہ اس کو چلائیں تو نمازیوں کو دکانداروں کو کسی کو پریشان ہی نہیں ہو اورتے آنے جانے آلے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس چیز سے دو دو گھنٹے تین دی گھنٹے لائے جا رہی تھی پریشان ہی ہے کہ یہاں گیٹ بھی گھلا باتا دی آتا ہے اور پانی کا دباؤ زیادہ ہے نیر ابر ہو گئی بہت مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کی جارہ کوشش کریں حیدر آباد کندہ کوئی بہتر کام کریں کار کر دی گئے اپنے دکھائیں جیسا یہاں کے ووٹ دیا ہے لوگوں نے ہم دعا گو ہیں کہ اس کو اللہ تعالی ثابت قدم رکھیں دس روزہ موطلی کے بعد بہال ہونے والے بلدیاتی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کریں اور صحت و صفائی کی کام کا آغاز کیا جائے تاکہ ہر شہری صحت مند ماحول میں زندگی بسر کر سکے کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ عرفان علی صدیقی سٹی نیوز حیدر آباد